بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسٹوڈنس آج کا ہمارا لیکچر ایک سرسائز 7.5 میں کلاس ٹین کے متعلق ہے اب اسی ایک سرسائز کا ہمارے پاس کوسٹن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 4 موجود ہے سیم اسی پروسس سے سول فگا جس طرح ہم نے پچھلے کوسٹن کیے تھے پارٹ نمبر 4 میں ہمارے پاس ایک ٹرائنگل دیا گیا ہے اس ٹرائنگل کے آپ کے پاس دو سائٹس دیے گئے ہیں ان دو سائٹس کی مدد سے آپ نے تیسرا سائٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اب ہمیں کافی ساری پریکٹس ہو چکی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کون سا سائٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک دفعہ پھر اسے سیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے تھیٹا اب تھیٹا کیوں لگایا گیا ہوتا ہے کوئی اینگل اگر ہمیں معلوم نہیں ہو تو اس کی جگہ ہم کیا لگاتے ہیں تھیٹا لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے سیکھی اب تھیٹا کے بلکل سامنے والے جو ہمارے پاس ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پرپینڈکولر کہتے ہیں یہ ہم نے سیکھ لیا یہ ہمارے پاس کیا ہے نائنٹی اینگل کا بنا ہوئے اگر یہاں پر دی بلکل سینٹر میں یہاں پر رکھیں دی کا سینٹر یہاں پر رکھیں تو آپ کے پاس یہ کون سا اینگل ہوگا نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری کے بلکل سامنے والا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہائپوٹینیس ہوتا ہے یہاں تک باتیں کلیر ہوگی پرپنڈیکولر اور ہائپوٹینیس ہوگیا جو لاسٹ حصہ رہ گیا اسے ہم کیا کہیں گے بیس کہیں گے یہ ہم نے سیکھ لیا اب سوال سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں کیا لکھوں گا سولیشن سولیشن کے بعد یہاں پر میں لکھوں گا کہ ان ٹرائنگل یہ نشان کس کا ہے ٹرائنگل اب ٹرائنگل کی تین حصہ ہے کیا نام دیا گیا ہے ہم یہاں پر الفی بیٹیکل وائز ترتیب سے لکھیں گے ل ایم این یہ ہم نے لکھ لیا یہاں تک باتیں کلیر ہوگئی آگے چلتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ل سے لے کر ایم تک یہ جو لائن ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس دی گئی ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے ل میں لکھوں گا اور ایم اس کی اوپر میں یو لائن لگا دوں اس کا مطلب کیا ہے کہ ل سے لے کر ایم تک ایم اس کی ویلیو ہمارے پاس کیا دی گئی ہے% 3K اس کی اوپر لائن لگا دیا کیا مطلب ہوا کہ ایم سے لے کر ن تک جو لائن ہے اس کی ویلیو کیا دی گئی ہے ریڈیکل 3 اور اس Being' کی ہےARON ریڈیکل سے باہر ہے یہ بات آپ نے سیکھی ہم نے کیا فیانڈ آؤٹ کرنا ہے theta یہاں پر میں لکھوں گا theta اور question mark ہم اسے دے دیں گے اب next بات ہم نے سیکھنی ہے کہ ہم یہاں پر کون سا formula استعمال کریں گے کون سی value دو values دی گئی ہے perpendicular اور base ہمارے پاس دی گئی ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم پہلے base کو رکھیں یا perpendicular اس کا simple سا حال ہے یہاں پر دیکھیں پہلے میں کیا کرتا ہوں perpendicular upon base اور دوسرا base upon perpendicular دونوں try کرتے ہیں پہلے perpendicular upon base دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں perpendicular upon base ہمارے پاس موجود ہے اب چیک کرتے ہیں کہ base upon perpendicular ہے کہ نہیں base upon perpendicular ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم نے last والا جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے یہاں پر میں لکھوں گا is ہم نے لکھا کیا ہے 10 theta ہم یہاں پر لکھیں گے 10 theta ہم نے لکھا is equal کیا ہے ہمارے پاس perpendicular یہ ہم نے لکھا پرپنڈکولر اپون بیس یہ ہم نے لکھ دیا آگے چلتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں کیا لکھوں گا 10 theta is equal پرپنڈکولر کیا ہے m اور n ہے پرپنڈکولر کیا ہے m اور n یہاں پر میں کیا لکھوں گا m اور n پرپنڈکولر کی جگہ میں کیا لکھوں گا m اور n اس کے اوپر لائن کیا مطلب ہے کہ m سے لے کر n تک ایک لائن ہے بیس l اور m کیا ہے بیس ہیں تو بیس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے L اور M اس کے اوپر لائن لگا دے لائن کا مطلب کیا ہے کہ L سے لے کر M تک ایک لائن ہے یہ ہم نے سیکھا آگے چلتے ہیں سب سے پہلے میں کیا لکھوں گا 10 theta is equal to MN MN کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے radical 3 باہر کیا ہے K یہ ہم نے لکھا LM LM کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے ساتھ میں کیا ہے K ہے یہ ہم نے لکھ دیا یہاں تک تمام باتیں کلیر ہو گئی اب نیکس ٹیپ میں دیکھیں یہ والا جو K ہے وہ اس K کے ساتھ کیا ہو گیا cancel ہو گیا اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس values کیا بچ گئی ہم لکھیں گے یہاں پر میں لکھوں گا 10 theta is equal to radical 3 upon کیا ہے 3 ہے ہم کیا کریں گے یہ جو 10 theta ہے اس کو is equal to کی دوسری طرف لے جائیں گے جب یہ is equal to کی دوسری طرف چلا جائے گا یہ کیا ہو جائے گا inverse ہو جائے گا ویسے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر multiply ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا divide ان فارمولوں میں ایسا نہیں ہوگا یہ جو 10 theta صرف 10 جو ہے وہ دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا inverse ہو جائے گا یہاں پر میں کر لیتا ہوں میں لکھوں گا theta is equal to دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا 10 جو ہے وہ inverse inverse کو کیسے لکھتے ہیں simple minus 1 ہم لکھ لیتے ہیں یہاں تک باتیں clear ہو گئی اب دیکھیں bracket کے اندر بقائل جو تمام ہیں اسے ہم bracket کے اندر لکھیں گے یہاں پر ہم ایک کام کریں گے وہ کام کیسے پہلے یہ value لکھ لیتے ہیں کیا ہے radical 3 upon 3 ہم کیا کریں گے یہ جو radical 3 ہیں ہم یہاں پر multiply اور divide دونوں کروائیں گے کیا کریں گے کہ جو radical 3 ہیں وہ یہاں پر multiply بھی ہوگا اور کیا ہوگا divide بھی ہوگا یہاں پر ہم نے multiply بھی کروائے اور divide بھی کروائے mathematics میں ہم ایسا کر سکتے ہیں اور اسے ہم کیا کہتے ہیں by rationalizing اسے ہم کیا کہتے ہیں rationalizing یہ ہم نے کروا دیا اب next step میں دیکھیں اس کو solve کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے میں لکھوں گا theta is equal to 10 inverse ٹھیک ہے minus 1 اس کے ساتھ ہوگا کیا ہوگا 10 inverse اب ایک radical یہ رہا ایک radical یہ رہا تو اسے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ نہیں کہ بھائی radical کا square بالکل لکھ سکتے ہیں اس کا مطبی ہے کہ یہاں پر دو radical ہیں اس کا مطبی ہے یہاں پر دو radical ہیں دونوں same ہیں صرف لکھنے کے انداز میں فرق ہے ٹھیک ہے upon لکھتے ہیں یہ دونوں آپاس میں multiply ہوں گے کس فور میں آگا یہ ہمارے پاس اس شکل میں آگا ہم اس bracket کو close کر دیتے ہیں یہاں تک تمام باتیں آپ نے سیکھی آگے چلتے ہیں اب next step میں ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں کیا ہوگا میں لکھوں گا theta is equal to 10 inverse یہ جو 2 ہے وہ اس radical کے ساتھ cancel ہو جائے گا اوپر کیا رہے گا ہمارے پاس simple 3 نیچے کیا ہوگا نیچے والا same as it is ہم لکھیں گے 3 اور radical 3 یہ ہم نے لکھ لیا next step میں سیکھتے ہیں پھر سے میں لکھوں گا theta is equal to 10 inverse یہ ہم نے لکھا اب یہاں پر دیکھیں یہ جو 3 ہے وہ اس 3 کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا 3 1 0 3 اوپر کیا رہے گیا simple 1 ہم لکھیں گے نیچے کیا رہے گیا radical 3 رہ گیا یہاں تک تمام باتیں clear ہو گئے یہاں پر دیکھیں theta 10 inverse theta ہی لکھیں گے sorry اب ہم calculator scientific calculator کا تھوڑا سا help لیں گے سب سے پہلے on کر کے آپ نے کیا دبانا ہے shift کا option دبانا ہے shift کا option ہم نے دبانا ہے یہاں پر کیا ہے 10 10 کا option ہوگا وہ ہم نے دبا دیا automatically 10 inverse آپ کے پاس آگیا پھر یہاں bracket کا option ہوگا وہ ہم نے دبا دیا کیا ہے 1 1 لکھیں گے divide ہو رہا ہے radical 3 radical کا option ہوگا وہ دبا دیا اندر کیا ہے 3 bracket close کر دیں گے bracket close کر دیا is equal to کو option دبائے آپ کے پاس کیا آئے گا 30 آئے گا 30 ہم لکھیں گے 30 کے ساتھ کیا آئے گا degree آئے گا کیوں یہ theta ہم نے find out کر دیا یہ theta کا مطلب کیا ہے کہ یہ والا angle جو ہے وہ 30 degrees کا ہے یہ angle کس میں ہے degrees میں تو اس وجہ سے ہم 30 کے ساتھ degree کا نشان لگا رہے ہیں اگر آپ اپنی book میں چیک کریں وہاں پر میرے خیال میں 45 آرہا ہے جو کہ wrong ہے یہاں پر ہم نے proof کر دکھایا کہ theta کا answer ہمارے پاس کیا آرہا ہے 30 degrees آرہا ہے تو اس طرح ہمارے پاس question number one کا part number four بھی complete ہوا